لیپ کے بعد انفیما میں کیا ہوگا؟ کس طرح سے مان کی لف سٹوری کو آگے بڑھائیں گے میکرز؟ Hello and welcome to our channel دوستوں تو بے دوستوں یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ سٹاپلس کے موسٹ پاپلر شو انفیما میں جلدی لیپ آئے گا اب جب لیپ آئے گا تو ظاہری طور پر شو کی کہانی بدل ہی جائے گی جب سے اس لیپ کی خبر فانس کو لگی ہے تب سے فانس کافی گصے میں ہے اور ناراضگی سوشل میڈیا پر ظاہر کر رہے ہیں میکرز پر کیونکہ لوگ اب تک مان کی لف سوری دیکھ نہیں پا رہے ہیں اب تک جس طریقے کا ٹریک چل رہا ہے فانس کو یہی لگ رہا تھا کہ بہت جلد ان کی لف سوری والا ٹریک ان کے لف سوری والا ٹریک ان کا انفیما اور انوش کا رومانٹک ٹریک جو ہے میکرز شو میں انٹریڈیوز کریں گے لیکن اب یہ لیپ والا ٹرز ڈالکر میکرز نے فانس کو کہیں نہ کہیں جھٹکا دے دیا ہے تو اب بھئی فانس کچھ بھی سوچیں لیکن شو میں لیپ تو آ کر رہے گا کیا ہوگا اور کس طریقے سے انفیما اور انوش کی لف سوری کو آگے بڑھائیں گے میکرز پر چلیے دوستو آپ کے اس سوال کا جواب اس ریپورٹ میں میں آپ کو دیتی ہوں آپ کہیں مت جائیے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں نیت کی کہانی کا پورا کھلا سا ایک دم سٹیپ بائی سٹیپ میں کرنے والی ہوں تو چلیے جلدی سے پہلے بات کر لیتے ہیں شوگی کرنچرا کی کرنچرا کی اگر ہم بات کریں تو شوگی کہانی میں انوکمہ اور انوش کی نزدیکیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں انوش جہاں انوکمہ سے پیار کا اظہار کر کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ انوکمہ بھی اس سے اپنے دل کی بات کہہ دے اور اس کے پیار کو ایکسپٹ کر لے تو وہیں انوکمہ جو ہے انوش کے پیار کو چھکراتی ہوئی ہی نظر آ رہی ہے یعنی وہ کہیں سے بھی انوش کے پیار کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ادھر انوش جس پوری کوشش میں ہے کہ انوکمہ کسی طریقے سے مان جائے اور اس کے ساتھ کر لے شادی لیکن دوستو فیلحال ایسا نہیں ہو رہا ادھر دمپی اور ٹیٹو کی شادی ہو گئی ہے شوگ گھر میں پورے خوشی کا ماہول ہے ان کی شادی بھی کافی توسٹلٹن کے ساتھ بھی کافی ڈراما ہوا ان کی شادی میں لیکن فیلحال ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے اب یہی کرنٹ ٹریک جو ہے شوو میں فیلحال دکھا جا رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں آنے والے کچھ دنوں کے بعد اس شوو میں لیپ کی کہانی کو انٹرڈیوز کر دیں گے میکرز والدوستو آپ کو بتا دیں کہ شوو کا لیٹس پرومو سامنے آیا ہے جس میں لیپ کی کہانی کی پوری تصدیق کی ہے یعنی لیپ کی پوری کہانی کو ایک چھوٹے سی سمبرائز کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آگے کی لائف انوش اور انوپما کی ہونے والی ہے لیپ کی کہانی پر اگر ہم بات کرے ہو تو اس سے پہلے ہم اس پرومو کی لیپ والے پرومو کی بات کر لیتے ہیں لیپ والے پرومو میں دکھایا جا رہا ہے کہ انوپما برداشرم میں ہے تو وہی انوش ایک دارک فیز میں لائف کے اندھیری کوٹسری میں وہ اپنی زندگی دیتا رہا ہے کافی مجدوں کی طرح اس کے حالات ہو چکے ہیں داری بڑھ گئی ہے فیز پر بھال بڑھ گئے ہیں ہاتھ میں گلاب کا پھول ہے کہانی پوری طریقے سے ڈپیکٹ ہو رہی ہے کہ انوش اور انوپما کی راہے جو ہیں وہ الگ ہو چکی ہیں تو اب یہ کہانی آگے کس طریقے سے شو میں انجیوز کی جائے گی اس کی پوری اس کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو دیتے ہیں تو سنیے دوستو بڑے بھیان سے سنیے گا لیپ کی کہانی دراصل شروع ہوگی انوپما کی موت کے ساتھ جیہاں دوستو انوپما کی موت والا چلی سنیکرز ڈالیں گے بتائی جا رہا ہے کہ انوپما کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے انوش دیکھ لے گا اور اس کے بعد اسے لگے گا گہرا ساتھما اور اس کے بعد وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی شکتی پوری طرح سے ہو بیٹے گا یعنی ایک طرح سے آپ سمجھئے کہ انوپما کے پیار میں انوش ہو جائے گا پاگل دیوانا لیکن دوستو ٹویسٹ یہ ہے کہ انوپما کی موت نہیں ہوگی جیہاں بتائیے جا رہا ہے کہ انوپما جو ہے خود ہی اپنی موت کا پرپنچ شو میں رچے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ آدیا انوش اور اس کے پیار کو ایکسپ نہیں کرتی اور اسی لیے وہ یہ بھی جانتی ہے کہ انوش اسے چھوڑے گا نہیں انوش اس سے بہت پیار کرتا ہے اسی لیے اس کی زندگی سے دور جانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جانے کے لیے انوپما اپنی ہی موت کا پرپنچ رچے گی دراصل شو میں کچھ ایسا دکھائیں گے جس میں آدیا کی جان خطرے میں پڑ جائے گی اور پھر آدیا کی جان بچاتے بچاتے انوپما اپنی جان گوا دے گی ایسے میں یہ پورا نظارہ جو ہے اپنی آنکھوں سے یہ پورا درش انوش دیکھ لے گا اور اس کے بعد اسے گہرا صدمہ لگے گا انوپما کی موت کی خبر جاننے کے بعد حالت کہ ایسا ہوگا نہیں ادھر انوپما جو ہے برداشرم میں ایک نئی زندگی کے شروعات کر دے گی انوش سے دوری بناتے ہوئے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ انوش کہیں سے بھی اس کا لنکھ جانے یا کہیں سے بھی اس کے بارے میں جانے اسی لئے وہ ایک نئی زندگی ایک دور طرح جسے داشتنا ملشن کر دے گی ایک نئی پہچان کے ساتھ ادھر انوش جو ہے انوپما کے پیار میں ہو جائے گا بلکل دیوانہ پاغل اور اندھیری کال کوچھنی میں اپنی زندگی دکھائے گا لیکن دوستوں ٹویسٹ یہاں میکرز یہ داننے والے ہیں کہ جب انوپما کو انوش کی اس حالت کا پتہ چلے گا تو ایک نیا دھما کا ہوگا جی ہاں دوستوں انوپما اب تب تو یہ جانے گی کہ انوش جو ہے اس کی زندگی سے چلا گیا ہے اور وہ ایک الگ طریقے کی زندگی جینے لگ جائے گی لیکن جب وہ یہ بات جانے گی کہ انوش جو ہے اس کی وجہ سے ایک بہت ہی traumatized life جی رہا ہے ایک بہت ہی پاغلپن کی زندگی جی رہا ہے تو ایسے میں انوپما کو صدما لگے گا جھٹکا لگے گا اور وہ کافی پریشان ہو جائے گی بلک بلک کر رونے لگے گی انوش کے لیے اور پھر کہانی میں ایک بہت ہی major والا twist ڈالیں گے انوپما اور انوش کی love story والا میکرز شروعات ایسے ہوگی اس twist کی کہ انوپما جو ہے جب اسے پتہ چل جائے گا کہ انوش اس کی وجہ سے پاغلپن کی زندگی جی رہا ہے تو وہ فیصلہ کرے گی انوش کو نورمل کرنے کا اور وہ یہ تھانے گی کہ انوش کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہو جائے چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے اور پھر اس کے بعد انوپما جو ہے انوش کے سامنے آئے گی ڈاکٹروں سے ملے گی اور اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کرے گی بلکہ یہ جا رہا ہے کہ جب انوپما کو اپنے سامنے انوش دیکھے گا تو اسے کافی جھٹکا لگے گا اور ایک بار کو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آخر یہ مہلا ہے کون اور اس کا اس سے کنیکشن کیا ہے لیکن بتائے جا رہا ہے کہ انوپما کی موت کی خبر کا اسے ایسا صدمہ لگے گا کہ وہ انوپما کو ہی پہچاننے سے انکار کر دے گا اور ایسے میٹ ڈاکٹرز انوپما کو یہ سلاہ دیں گے یہ بتائیں گے کہ انوش کے سامنے اگر ان کی زندگی کے کچھ پرانے قسطے اور کہانیاں جو ہیں recreate کیے جائیں تو انوش ٹھیک ہو سکتے ہیں وہیں پھر انوپما انوش کی زندگی میں انٹر کرے گی ایک نرس کے طور پر ایسا ہمیں سوپرو کے حوالے سے چانکاری ملی ہے بتائے جا رہا ہے کہ انوپما انوش کی زندگی میں ایک نرس کے طور پر آئے گی اسے ٹھیک کرنے اس کے گھر پہنچے گی اور بار بار روزانہ جب جب انوش انوپما کو دیکھے گا تو اسے ایک الگ کنیکشن سا محسوس ہوگا اور انوش کو ٹھیک کرنے کے لیے انوپما ایڈی چوٹی کا زور لگا دے گی اور ڈاکٹر کے کہیں مطابق انوپما کچھ سینز بھی create کرنے کی کوشش کرے گی جو انوش اور اس کے ساتھ ہو چکے ہیں تاکہ انوش پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے اور یہی سے دوستوں آپ مان کی یعنی انوپما اور انوش کی ایک الگ طریقے کی love chemistry کو دیکھیں گے ان کے بیچ کے پیار بھرے romance کو دیکھیں گے اور کچھ الگ طریقے کی کہانی کے ساتھ ان کے romance کو makers جو ہیں دکھائیں گے تو گھبرائیے من دوستوں ان کا love romance جو ہے آپ کو شو میں آگے دیکھنے کو ملے گا لیکن ایک نئے تڑکے کے ساتھ ایک نئے انداز کے ساتھ تو بھئی کل ملا کر leap کی جو کہانی ہے وہ کافی interesting sound کر رہی ہے اور اگر واقعی ایسا ہوا تو دیکھنا کافی interesting ہوگا کہ مان یعنی انوش اور انوپما کی love story کیا کیا دھمال کرے گی آگے شو میں وال دوستو یہ تو رہی leap کی کہانی کی بات لیکن آپ کو بتا دیں کہ leap کی کہانی کے ساتھ شو سے کئی stars کا پتہ بھی صاف ہونے والا ہے ایسی جانکاری مل رہی ہے دوستو کہ leap کی کہانی کے ساتھ کئی کردار بدلیں گے کئی نئی entries ہوں گی اور کئی پرانی exits بھی کی جائیں گی تو ہمیں یہ جانکاری مل رہی ہے دوستو سوٹوں کے حوالے سے کہ شو سے کئی stars کا پتہ صاف ہونے والا ہے وہ stars ہیں ایک تو شروطی جو انوچ کی زندگی میں شروطی آئی تھی شروطی کا پتہ صاف ہو جائے گا ادھر با اور بابو جی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ لیپ کی کہانی کے ساتھ یہ star شو سے باہر ہو جائیں گے ایسا ہو گا یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن پھل حال اگر ہم بات کریں شو کی لیپ کی کہانی کی تو وہ کہانی کا یہ پورا zis جاننے کے بعد کس طریقے سے انوچ اور انوپرمار کی love chemistry آگے دیکھنے کو ملے خلال کے لیے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلے ویڈیو میں آپ سے ہوگی پھر ملاقات ٹی وی اور بولی وڈ کی اسی ٹیپ کی پوسس کے لیے ہمارے چنل کو لائک شر سبسکرائب کرتے رہیے